اسلام علیکم دوستو جو ہمارے ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں وہ آج کل اکثر یہ کوئیسنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کیڈنی سٹونز ہیں جو ہمیں شگر کی بیماری ہونے کے بعد ہوئے ہیں تو کیا یہ شگر کی وجہ سے کیڈنی سٹونز ہوتے ہیں یہ بہت بڑا کوئیسنگز آج ہم اس پر بات کرتے ہیں بڑا امپورٹنٹ کوئیسنگز ہے کہ کیا جو شگر کا مرض ہے ڈیابیٹیز جو ہے کیا اس کی وجہ سے گردوں میں پتسیاں ہو سکت ہیں کہ نہیں دیکھئے دوستو اگر آپ ڈیابیٹک ہیں خاص طور پر آپ کو اگر ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہے تو یہ ایک اچھا خاصا رسک فیکٹر ہے گردوں میں پتسی کا کیسے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کیا کن وجوہات کی وجہ سے جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں ان میں گردے کی پتسی ہو جاتی ہے نمبر ون اگر آپ ڈیابیٹک ہیں خاص طور پر اگر آپ ٹائپ ٹو ڈیابیٹک ہیں اور آپ کی اگر شگر کنٹول نہیں ہے تو ایسے مریضوں میں جو پشاب ہوتا ہے ہے وہ اس میں تیذابیت ہوتی ہے جس کو ہم ایسیڈکی üرین کہتے ہیں تو شگر کے پیشنٹ اگر انکنٹول لیابیٹیز کا شکار ہیں تو ان کا جو پشاب ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے اس میں تیذابیت ہوتی ہے اور تی CCTV کی وجہ سے خاص قسم کی ایک گردے کی پتھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریک ایسیڈ سٹونز تو جن کا پشاپ میں ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈک ان کا یورین ہوتا ہے ان میں یوریک ایسیڈ سٹونز بننے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں اور خاص طور پر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک ہیں تو اپنی شگر کا کنٹور رکھیں تاکہ آپ کا جو یورین ہے وہ اس میں ایسیڈیٹی نہ ہو تو یہ ایک پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے گردے میں پتھریاں ہوتی ہیں دوسری جو بڑی وجہ ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ میں گردے کی پتھری ہونے کی وہ ہے ہائی بلڈ شگر لیول اچھا ہائی بلڈ شگر لیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائیبیٹک ہے پیشنٹ اگر اس کے شگر کنٹور نہیں ہے اور دو سو ڈائیسو سے ہر وقت اس کی شگر زیادہ رہ لی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو یورن میں گلوکوز نکلتا ہے جب گلوکوز نکلتا ہے تو اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سارا پانی بھی ساتھ لے جاتا ہے جسم جب پانی ساتھ لے کے جاتا ہے نکالتا ہے باڈی سے ہائی شگر لیول تو اس پیشنٹ میں ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو جو یورن ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے گھاڑا پشاب بنتا ہے گھاڑا پشاب نکلتا ہے جس کی وجہ سے کئی قسم کے جو سٹونز ہیں گھردے کی پتھریاں وہ بنتی ہیں تو اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو شگر لیول کنٹور رکھیں ہائی شگر لیول لینے کی وجہ سے آپ کا یورن جو ہے وہ گھاڑا ہو جاتا ہے کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھردے کی پتھری ہو سکتی ہے تیسری بڑی وجہ ڈیابیٹک پیشنٹ میں پتھری کی وہ یہ ہے گھردے کی پتھری کی کہ اکثر جو ہمارے ٹائپ ٹو ڈیابیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں مٹاپا ہوتا ہے یا ان میں وہ میٹابولک سینڈروم کا شکار ہوتے ہیں تو اگر آپ ٹائپ ٹو ڈیابیٹک ہیں اور ساتھ آپ کو مٹاپا بھی ہے میٹابولک سینڈروم بھی ہے تو اس کی وجہ سے آپ خطرے میں ہیں کہ آپ کو گھردے کی پتھری ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ان کو شگر کی بیماری ہوتی ہے اور ان کو میٹابولک سینڈروم بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے خاص قسم کی جو ہے نا وہ تبدیلیاں آتی ہیں ان پیشنٹس کے یورن میں اور جب وہ تبدیلیاں کافی عرصے تک رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھردے میں پتھری بن سکتی ہے تو اگر آپ ڈیابیٹک ہیں اور مٹاپے کا شکار ہیں اور میٹابولک سینڈروم بھی اگر آپ کو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گھردے میں پتھری بن سکتی اس بات کا خطرہ موجود ہے فورا اپنا وزن کم کریں اور شگر کنٹرول میں رکھیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ